اسلام علیکم دوستوں ویلکم بیک ٹو آر چینل فائنڈ اردو آج ہمیں ایک زوردار اور اہم لفظ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اسٹرب برن اسٹرب برن کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کو انگلیش میں کیسے استعمال کرتے ہیں چلیے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسٹرب برن کا مطلب ہوتا ہے زدی یا ڈھیڈ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص یا چیز کا جو اپنی رائے یا فیصلے نہ بدلنے والا ہو چاہے لوگ اسے کتنا بھی سمجھائیں جب کوئی انسان اپنی سوچ میں یا فیصلے میں اٹل رہتا ہے تو ہم اس کو اسٹرب برن کہتے ہیں اگر کسی شخص کا نیچر زدی ہو اور وہ اپنے ڈیسیجنز کو چینج کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ہم اس کو اسٹرب برن کہہ سکتے ہیں وہ مدد قبول کرنے کے لیے بہت زدی ہے یہ لفظ اکثر کسی کے بیہیوئر یا پرسنیلیٹی ٹریٹس کو ڈسکرائب کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے جب وہ لوگوں کی رائے یا خیالات کو نظر انداز کرتے ہیں اس کی زدی نیچر اکثر جھگڑے میں منتقل ہوتی ہے تو یہ تھا اسٹرب برن کا مطلب اور اس کے اردو میں استعمال کا ایک چھوٹا سا اوورویو مبید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ